اہم خبر یہ ہے پاکستان مسلم لیگ نون کے قائد نواز شریف کی فوری وطن واپسے کا امکان نہیں ہے پارٹی ذرائع کے مطابق پارٹی کی سینئر قیادت نے موجودہ سیاسی صورتحال میں نواز شریف کی فوری وطن واپسے کی درخواست کی تھی فی الحال موجودہ سیاسی صورتحال میں میرا پاکستان واپس آنا ممکن نہیں نواز شریف کا پارٹی رہنماؤں کو جواب اس پر بات کرتے ہیں ندیم چوہدری سے جی ندیم چوہدری بتائیے گا نواز شریف نے پاکستان آنے سے انکار کر دیا جب سے پنجاب سملے کی تحلیل اور ممکنہ سبائی انتخابات کا معاملہ چل رہا تھا تو تب سے جو پارٹی کی سینئر قیادت ہے انہوں نے نواز شریف کو فوری طور پر درخواست کی تھی کہ آپ وطن واپس آئے تاکہ پارٹی بھرپور انتخابی مہم چلا سکے اور انتخاب کے جو میدان ہے اس پر اتر سکے لیکن نواز شریف نے پارٹی رہنماؤں کو یہ جواب دیا ہے کہ کچھ ذاتی اور کچھ طبی بجوہات کی بنا پر میرا فوری طور پر وطن واپس آنا ممکن نہیں ہے لیکن آئندہ کچھ روز میں مریم نواز کی وطن واپسی کا فیصلہ کیا جانا سکتا ہے مریم نواز کو کچھ روز پہلے ہی چیف آرگنائزر کا عوضہ دیا گیا وہ ساتھ ہی انہیں سینئر نائب سادر کے عوضے پر بھی پرموٹ کیا گیا تھا تو نواز شریف نے پارٹی رہنماؤں کو یہ ہدایت کی ہے کہ انتخابی میدان میں اترنے کے لیے بھرپور تیاری کی جائے وہ ساتھ ساتھ انہیں اپڈیز رکھا جائے لیکن نواز شریف خود ان کی جو بطن واپسی ہے وہ کچھ طبی اور کچھ ذاتی وجوہات کی بنا پر فوری طور پر ان کا بطن واپس آنا ممکن نہیں ہے اور نواز شریف نے یہی بات اپنی جو پارٹی کی سینئر کی عادت ہے ان کو اس حوالے سے کہا اس کے ساتھ ساتھ ایک اور اہم خبر جی ہے کہ نواز شریف نے وفاقی ویرے داخلہ اور پارٹی کے جو صبائی صدر ہیں رانہ سناولہ ان کو فوری طور کے اوپر لندن طلب کیا ہے اور ان کو ساتھ ساتھ یہ کہا ہے کہ پنجاب اسمبلی کی تحلیر اور صوبے میں ہونے والے ممکن ہیں انتخابات کے تناظر میں ان کو بلایا جا رہا ہے اور ان کے ساتھ جب وہاں پر پہنچیں گے لندن تو تمام کے تمام جو صبائی حلقے ہیں ان کے جو امیدباروں کی فیریس ہے وہ بھی ساتھ لے کر آئے تو یہاں سے یہ ظاہر ہو گیا کہ نواز شریف لندن میں بیٹھ کر جو انتخابی مہم ہے اس کی نگرانی کریں گے نواز شریف لندن میں بیٹھ کر انتخابی مہم کی نگرانی کریں گے ندیم چوہدری آپ کا بہت شکریہ